اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم مشک نمبر سات اشاریہ تین کا سوال نمبر چھے کا تیسرا جز اور سات اس کے سوال نمبر سات حل کریں گے تو چلیے سمجھلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں چھٹا سوال ہے دیا گیا نکتہ زاویہ تھیٹا کے اختتامی بازو پر واقع ہے زاویہ تھیٹا کا غبہ معلوم کیجئے اور تمام چھیت کونیاتی نسبتیں بھی معلوم کیجئے اور آج ہم کریں گے اس کا تیسرا جز اور جز نمبر تین ہے جزر میں دو کومہ ایک تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایکس کی قیمت بھی مصبت ہے اور اسی طرح سے جو وائے ہے وائے کی قیمت بھی مصبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دیا گیا نکتہ ہے وہ پہلے ربہ میں موجود ہے تو پہلے ربہ میں چونکہ یہ موجود ہے تو اس نکتہ کے مطابق ہم اس کی شکل بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چھے کے چھے تو کونیاتی نسبتوں کو معلوم کریں گے تو یہ ہم نے دیئے گئے نکتہ کے مطابق جو ہے وہ شکل بنا لی تو یہ ہمارے پاس ایک قائمت و زاویہ مسلس بن رہی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایکس کی قیمت ہے جزر میں دو تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو وائے ہے وائے کی قیمت ہے ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس نوے درجہ کا زاویہ بن رہا ہے اور یہ ہمارے پاس آر ہے تو کونیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آر کی قیمت معلوم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم مزید حل کریں گے آر کی قیمت نکالنے کے لیے ہم فارمولا استعمال کریں گے آر برابر ہے جزر میں ایکس کی قوت دو جمع وائے کی قوت دو ایکس کی قیمت ہے جزر میں دو اور وائے کی قیمت ہے ایک ان قیمتوں کو ہم اس میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا آر برابر ہے ایکس کی قیمت ہمارے پاس ہے جزر میں دو جزر میں دو کا مربع اور وائے کی قیمت ہے ایک تو یہ بنے گا ایک کا مربع تو یہاں سے اس کو مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا آر برابر ہے جزر میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جزر کے اندر مربع اور جو دو کا جزر ہے آپس میں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس بنے گا دو جمع ایک اور دو جمع ایک بنے گا جزر میں تین تو آر کی قیمت ہمارے پاس آگئی جزر میں تین اس کے بعد ہم باقی کی جو تکونیاتی نسبتیں ہیں ان کی قیمتیں معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سائن تھیٹا کی قیمت نکالیں گے تو سائن تھیٹا کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے سائن تھیٹا برابر ہے وائے بٹا آر کے اس میں ہم وائے اور آر کی قیمتوں کو لکھیں گے اگر ہم دیکھیں تو وائے کی قیمت ہے ایک اور اسی طرح سے جو آر کی قیمت ہم نے نکال لی تھی آر کی قیمت ہمارے پاس ہے جزر میں تین تو یہ ہم نے سائن تھیٹا کی قیمت معلوم کر لی اس کے بعد ہم اس کے ماکوس کی قیمت نکالیں گے سائن تھیٹا کا جو ماکوس ہے وہ ہوتا ہے کوسیکن تھیٹا جس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کوسیکن تھیٹا برابر ہے ایک بٹا سائن تھیٹا تو یہاں پہ ہم سائن تھیٹا کی قیمت لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا ایک بٹا جزر میں تین تو یہاں پہ ہم ایک بٹا جزر میں تین کا ماکوس لیں گے تو ہمارے پاس کوسیکن تھیٹا کی قیمت نکلے گی جزر میں تین بٹا ایک جس کو ہم جزر میں تین بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیکن ٹیٹا کی قیمت بھی آگئی اس کے بعد ہم کاؤس ٹیٹا کی قیمت نکالیں گے کاؤس ٹیٹا کا ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے کاؤس ٹیٹا برابر ہوتا ہے ایکس بٹا آر کے تو یہاں پہ ہم ایکس اور آر کی قیمتوں کے لکھیں گے ایکس کی قیمت چونکہ ہمارے پاس ہے ایکس برابر ہے جذر میں تو کے اور اسی طرح سے جو آر ہے آر کی قیمت بھی جذر میں تین کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو کاؤس ٹیٹا ہے اس کی قیمت آگئی جذر میں دو بٹا جذر میں تین تو اس کی مدد سے ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالیں گے اور جو کاؤس ٹیٹا ہے اس کا معقوس ہوتا ہے سیکنٹ ٹیٹا اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ایک بٹا کاؤس ٹیٹا تو یہاں پہ ہم کاؤس ٹیٹا کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا جذر میں دو بٹا جذر میں تین تو جذر میں دو بٹا جذر میں تین کا ہم معقوس لیں گے تو معقوس لینے سے ہمارے پاس جو سیکنٹ ٹیٹا ہے اس کی قیمت بنے گی جذر میں تین بٹا جذر میں دو تو یہ ہم نے سیکن ٹیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور ہم ٹین کی قیمت نکالیں گے اور سب سے پہلے ہم ٹین ٹیٹا کا فارمولا لکھیں گے ٹین ٹیٹا کا فارمولا بنتا ہے ٹین ٹیٹا برابر ہے وائی بٹا ایکس کے تو یہاں پہ ہم وائی اور ایکس کی قیمت لکھیں گے تو ٹین ٹیٹا کی قیمت بنیں گے ٹین ٹیٹا برابر ہے وائی کی قیمت ہے ایک اور اسی طرح سے جو ایکس ہے ایکس کی قیمت ہے جزر میں دو تو یہ ہمارے پاس ٹین ٹیٹا کی قیمت ہم نے معلوم کر لی جو کہ آئی ایک بٹا جزر میں دو اس کے بعد ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالیں گے اور اس کا معقوس ہے کارٹ ٹیٹا اور جو کارٹ ٹیٹا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا ٹین ٹیٹا تو یہاں پہ ہم ٹین ٹیٹا کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا ایک بٹا جزر میں دو ایک بٹا جزر میں دو کا ہم اگر معقوس لیں تو معقوس لینے سے ہمارے پاس جو کارٹ ٹیٹا ہے کارٹ ٹیٹا کی قیمت ہمارے پاس بنے گی جزر میں دو بٹا ایک اور اس کو ہم صرف جزر میں دو بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیئے گئے نکتے کی مدد سے پہلے ہم نے اس کا بتایا کہ کس ربہ میں موجود ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی چھے کے چھے تو کونیاتی نسبتیں بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر سات اور سوال نمبر سات ہے اگر قوس تھیٹا برابر ہے نفی دو بٹا تین کے اور زاویہ تھیٹا کا جو اختتامی بازو ہے دوسرے ربہ میں ہے ربہ میں ہو تو باقی تکونیاتی تفائل کی قیمتیں معلوم کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک تکونیاتی نسبت کی قیمتی گئی ہے جو کہ ہے قوس تھیٹا نفی دو بٹا تین کے اور اس میں ہمارے پاس جو زاویہ کا اختتامی بازو ہے اختتامی بازو کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تھیٹا کا جو زاویہ تھیٹا ہے اس کا اختتامی بازو دوسرے ربہ میں ہے تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں چونکہ دوسرے ربہ میں موجود ہے تھیٹا زاویہ تو اس کے مطابق ہی ہماری جو باقی کی آئیں گی تکونیاتی نسبتیں تو ان کی علامات بھی پھر ہم دوسرے ربہ کے مطابق لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں اور دی گئی تکونیاتی نسبت کو لکھتے ہیں قوس تھیٹا برابر ہے نفی دو بٹا تین کے اگر میں آپ کو قوس تھیٹا کے فارمولا کے بارے میں بتاؤں تو قوس تھیٹا کا جو فارمولا تھا وہ تھا ایکس بٹا آر کے تو یہ فارمولا لکھنے سے ہمیں آسانی سے یہاں سے ایکس اور آر کی قیمتوں کے بارے میں پتا چل جائے گا اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم پھر دوسرے ربہ میں اس کی ہم آسانی سے شکل بنائیں گے اور اس شکل کی مدد سے پھر ہم نامعلوم قیمت نکالنے کے بعد جو تکونیاتی نسبتیں ہیں باقی کی وہ نکالیں گے تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس جو آر ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو آر کی قیمت ہے وہ ہمیشہ مصبت ہوتی ہے تو آر کی قیمت اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تین کے برابر ہے اور ایکس کی قیمت پھر ہوگی نفی دو کے برابر تو ان قیمتوں کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کی دوسرے ربہ میں شکل بناتے ہیں اور پھر ہم اس کو مزید حل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ اس کی شکل بنا لی ہے تو ہم جو یہاں پہ بنی ہے ہمارے پاس جو قائمت و زاویہ مسلس اس کے راستوں کو ہم اے بی اور سی کا نام دے کر بھی حل کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے مثالوں میں بھی حل کیا تھا تو یہاں پہ چونکہ ابھی ہم نے ان کو ایکس اور آر کا نام دیا ہے تو اس کی مدد سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایکس کی قیمت ہے جو کہ نفی دو ہے یہ ہمارے پاس ہے آر اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس بنے گا وائے جس کو ہم مسلح فیصہ گورس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مسلح فیصہ گورس کے مطابق ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا وہ بنے گا آر کا مربع برابر ہے ایکس کا مربع جمع وائے کا مربع تو یہاں پہ ہم ان قیمتوں کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا آر کی قیمت ہمارے پاس ہے تین تین کا مربع ایکس کی قیمت ہے نفی دو نفی دو کا مربع اور وائے کی قیمت ہم نے یہاں سے معلوم کرنی ہے یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا نو برابر ہے نفی دو کا مربع چار بنے گا برابر جمع وائے کی قوت دو تو چار کو جو ہے وہ ہم بائے جانب لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا نو نفی چار برابر ہے وائے کی قوت دو تو نو میں سے ہم چار کو نفی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ برابر ہے وائے کی قوت دو تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں اور اس کا ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں وائے کی قوت دو برابر ہے پانچ کے تو یہاں سے مربع ختم کرنے کے لیے اس کا ہم ترفین میں جذر لیں گے ترفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا جذر میں وائے کی قوت دو برابر ہے جذر میں پانچ تو وائے کی قیمت یہاں سے نکلے گی چونکہ یہ دوسرے ربہ میں ہے اور دوسرے ربہ میں وائے کی قیمت مصبت ہوتی ہے تو یہاں سے وائے کی قیمت نکلے گی جذر میں پانچ تو یہ ہم نے وائے کی قیمت نکال لی اس کے بعد جو ہے وہ ہم باقی کی جو تکونیاتی نسبتیں ہیں ان کی قیمتیں معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوال میں ہمارے پاس جو ہمیں تکونیاتی نسبت دی گئی ہے وہ ہے اس کی مدد سے ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالتے ہیں اور کاؤس کا معقوس چونکہ ہوتا ہے سیکنٹ تو کاؤس ٹیٹا جو سیکن ٹیٹا ہے سیکن ٹیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں سیکن ٹیٹا برابر ہے ایک بٹا کاؤس ٹیٹا تو یہاں پہ ہم کاؤس ٹیٹا کی قیمت کو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سیکن ٹیٹا برابر ہے ایک بٹا اور کاؤس کی قیمت ہے ہمارے پاس نفی دو بٹا تین تو یہاں پہ ہم نفی دو بٹا تین کا معقوس لیں گے تو ہمارے پاس جو سیکنٹ ہے سیکنٹ کی قیمت ہمارے پاس آئے گی سیکن ٹیٹا برابر ہے نفی تین بٹا دو کے تو یہ ہم نے کاؤس کی قیمت کی مدد سے سیکنٹ کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم نکالتے ہیں سائن کی قیمت سائن ٹیٹا اور سائن ٹیٹا ہمارے پاس چونکہ ہوتا ہے امود بٹا ویتر کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پہ دی گئی رقموں کے مطابقے امود ہمارے پاس وائے ہے اور ویتر ہمارے پاس آر ہے تو یہاں پہ ہم وائے اور آر کی قیمتوں کو لکھیں گے تو وائے کی قیمت جو ہم نے معلوم کی ہے وہ ہے جزر میں پانچ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو آر ہے آر کی قیمت ہمارے پاس تین ہے تو یہ ہم نے سائن ٹیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم نکالتے ہیں اس کے معقوس کی قیمت اور ہمارے پاس اس کا جو معقوس ہے وہ ہے کوسیکن ٹیٹا تو وہ بنے گا کوسیکن ٹیٹا برابر ہے تو کوسیکن ٹیٹا برابر ہوتا ہے ایک بٹا سائن ٹیٹا کے تو یہاں پہ ہمارے پاس سائن کی قیمت دی گئی ہے جو کہ ہے جزر میں پانچ بٹا تین تو یہاں پہ ہم سائن کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کوسیکن ٹیٹا برابر ہے ایک بٹا جزر میں پانچ بٹا تین تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس قیمت کا ہم معقوس لیں گے تو ہمارے پاس کوسیکن ٹیٹا کی قیمت نکلے گی تو جزر میں پانچ بٹا تین کا اگر ہم معقوس لیں تو وہ بنتا ہے تین بٹا جزر میں پانچ تو کوسیکن ٹیٹا کی قیمت ہمارے پاس نکلے گی تین بٹا جزر میں پانچ تو یہ ہم نے سائن ٹیٹا کی مدد سے اس کا جو معقوس ہے کوسیکن ٹیٹا اس کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور ہم ٹین کی قیمت نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹین کا فارمولا دیکھتے ہیں تو جو ٹینجنٹ ٹیٹا ہوتا ہے ٹینجنٹ ٹیٹا چکے ہوتا ہے عمود بٹا قائدہ کے برابر اور دی گئی جو مسلس ہے جو ہم نے قائمت و زاویہ مسلس بنائی ہے اس میں ہمارے پاس جو عمود وہ Y ہے اور اسی طرح سے اس کا جو قائدہ ہے قائدہ اس کا ہے X کے برابر تو یہاں پہ ہم Y اور X کی قیمتوں کو لکھیں گے تاکہ ہم ٹین کی قیمت نکال سکیں ہمارے پاس جو Y ہے اس کی قیمت جو نکالی تھی جزر میں 5 تھی تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین ٹیٹا برابر ہے جزر میں 5 اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو X دیا گیا ہے X ہمارے پاس دیا گیا ہے نفی 2 تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین ٹیٹا برابر ہے نفی جذر میں پانچ بٹا دو تو یہ سٹرونٹس ہم نے ٹین ٹیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم اس کے محقوس کی قیمت نکالیں گے اور ٹین کا محقوس ہوتا ہے کارٹ تو کارٹ ٹیٹا ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا ٹین ٹیٹا تو یہاں پہ ہم ٹین کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا نفی جذر میں پانچ بٹا دو تو یہاں پہ سٹرونٹس ہم اس قیمت کا محقوس لیں گے تو اس قیمت کا محقوس لینے سے ہمارے پاس کارٹ کی قیمت نکلائے گی اور کارٹ کی قیمت ہمارے پاس نکلے گی کارٹ ٹیٹا برابر ہے نفی دو بٹا جذر میں پانچ تو یہ ہم نے ٹین کی قیمت کی مدد سے کارٹ کی قیمت بھی معلوم کر لی تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال نمبر سات کا حل مکمل ہو گیا چونکہ ہم نے جو باقی کی تمام تکونیاتی نسبتیں تھی وہ معلوم کر لی آج کی لیکچر میں ہم نے مشک نمبر سات اشاریہ تین کا سوال نمبر چھے کا تیسرا جز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوال نمبر سات حل کیا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ